کیا نام ہے تمہارا؟ غلام رضا جس شخص کے ساتھ تم کاروبار کر رہے تھے اس کو کب سے جانتے تھے؟ تین سال سے کیسے جانتے تھے؟ کمیٹیوں کے معاملات میں کمیٹیوں ڈالی تھے اس کی طرف اس وجہ سے ایک ہی گاؤں کے تھے؟ ہاں جی کب سے آنا جانا تھا اس کی طرف؟ تقریباً دو سال سے دو سال سے اس کے گھر میں آنا جانا تھا؟ ہاں جی کاروبار کا ذہن کیسے بنا؟ میرے اس کی طرف کمیٹیوں تھیں میں نے پیسے مانگے اس نے کہا کاروبار کر لیتے ہیں مل گئے وہ پہلے سے کاروباری تھا؟ نہیں پہلے فارق تھا پہلے فارق تھا؟ پھر تم لوگوں نے کس جس کا کاروبار شروع کیا؟ کس توں کا جو کس توں کا کیا؟ پی بی بغیرہ واشن مشین دکان منائی؟ ہاں جی کس نام سے؟ حسنین انسٹالمنٹ یہ کس کا نام ہے؟ یہ اس کے سب سے چھوٹے بیٹے تھوڑا ہنچا بولو اس کے چھوٹے بیٹے کا اچھا کتنا پروفٹ ہوتا تھا تم لوگوں کو؟ تقریباً سٹھ ستر ستر کے قریب ہر مہینے؟ ہاں جی صحیح دو سال سے تم لوگ کاروبار کر رہے تھے تو کاروباری لڑائی بھی ہوئی کبھی؟ کبھی کبار ہوتی تھی چھوٹی موٹی پہنچی بولو کبھی کبار کچھوٹی موٹی ہوتی تھی اچھا کس بات پہ؟ اسی چیزوں پہ جو مطلب پہ اس کی طرف اتنے پیسیں آپ نے بتایا نہیں لینے نہیں گئے یہ بہت سے ریکووری کون کرتا تھا؟ ریکووری وہی کرتا تھا وہ کرنے جاتا تھا؟ ہاں جی پہلے انویسٹیگیٹ کون کرتا تھا کہ ان کو دینا یا نہیں دینا؟ وہی کرتا تھا اونچہ بلو؟ وہی کرتے تھے سی وہ کرتے تھے؟ ہاں جی پیسوں کا حساب کتاب تمہارے گھر سے کوئی آتا تھا کرنے کے لیے تم خود کرتے تھے ساتھ؟ پیسوں کا مہین کرتا تھا شادی شداؤ؟ ہاں جی کتنے بچے ہیں؟ کوئی نہیں کتنا عرصہ ہوئے شادی کو؟ تین سال ہوگا ہے محبت کی شادی ہے؟ نہیں جی گروھالوں نے کی ہے اپنی پسند سے کی ہے گروھالوں نے کی ہے اپنی پسند سے انہوں نے کی ہے؟ ہاں جی اچھا یہ بتاؤ کہ کاروبار کے حد تک تو ٹھیک ہے اس کے گھر میں کیسے آنا جانا ہوا تمہارا؟ موتی وہ ہمارے گھر میں آتے جاتے تھے جی اس کا بڑا بیٹا جو تھا اسی طرح آتا جاتا تھا بلکہ مجھ سے زیادہ آتا تھا مطلب میں یہ مان لوں کہ جیسے تم نے اس کے گھر کی عزت کو گھات نگائی ہوئی تھی اس نے بھی لگائی ہوئی تھی نہیں جی تو یہی سوال پوچھ رہی ہونا اسی طرح آنا جانا تھا تمہارا؟ مطلب جیسے تم نے اس کی گھر کی عزت کو گھات نگائی ہوئی ہے وہ لوگ بھی اسی آتے جاتے تھے نہیں جی اچھا تو یہ تم نے اس کی بیٹی پر نظر کب سے رکھ لی؟ تقریبا ایک سال سی جی شادی شدہ ہونے کے باواجود؟ ہاں جی وہ جانتی تھی تم شادی شدہ؟ ہاں جی کس ساد تک تھا تم لوگ کا رشتہ؟ فرینڈشپ کے آد تک تھا جی کون سی فرینڈشپ؟ جوہم ہوتی ہے جی اچھا 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 تو پھر تو تمہاری بہت اچھی فرینڈشپ تمہاری بہنوں سے بھی ہوگی؟ جی ہے اس کو بہن سامجھتے تھے؟ نہیں جی کیا سامجھتے تھے؟ بس ایک دوست کیا تک تھا شادی کرنا چاہتے تھے؟ ہاں جی تمہارے گھر میں پتا تھا اس بارے میں؟ نہیں جی صحیح تمہاری اور مقتول کی عمر میں خاصا فرق ہے؟ ہاں جی تم دونوں کی آپسی دوستی، پارٹنرشپ، یہ اتنی کلوز کیسی ہو گئی؟ اس نے تم پہ یقین کیسے کر لیا؟ تم نے اس پہ یقین کیسے کر لیا؟ جبکہ تم لوگ کی جنریشن گیپ ہے، ایج گیپ ہے، ہر چیز کا گیپ ہے؟ جی کیسے کہتے ہیں؟ بس ریبیلرمتے سبس باگ کس نے دکھائے پہلے؟ اسی نے مجھے کہا تھا کہ یہ کام کاروبر کر لیں تمہیں کیا کہہ کے پکارتا تھا؟ رضا چھوٹا بھائی بنایا تھا بیٹا بنایا تھا؟ بس بھائی بھی کہہ لیتا تھا، بیٹا بھی کہہ لیتا، نام بھی، اکثر میرا نام ہی لیتا اگر تمہا اب باستہ بولے تو یقین کرو میں بہت بری بیشن اکثر میرا نام ہی لے کے بکارتا تھا، ایسے بھائی بھی بنایا تھا، وہ کتا دوست بھی تھا اچھا تمہیں وہ بیٹے کا درجہ بھی دیتا تھا؟ تمہارے لیے کپڑے بھی سلواتا تھا؟ تمہیں جیسا اپنی اولاد کے لیے خریدتا تھا، چیز ایسی تمہاری بھی خریدتا تھا؟ ایسا نہیں ہے؟ اس نے آئی تک نہیں خریدی، میں نے ہی خریدی ہے، یہ سارا محلہ جانتا ہے درزی کے باس کپڑے تمہارے سلنے کے لیے پڑے ہیں جو اس نے دیئے ہیں؟ میں نے ہی لے کے دیئے ہیں، سب کچھ سے تمہارے مہربان کیوں تھے؟ وہ اکثر خرچ میں ہی کرتا تھا کیوں؟ بس وہ خرچ میں ہی کرتا تھا کیوں؟ انسان کسی پر انویسٹ کسی وجہ سے کرتا ہے؟ کوئی وجہ نہیں، جب چل، ملکے چلتے تھے تو پھر میں کرتا تھا انویسٹ یہ شخص اس کا اعتماد جیت کر اس کے گھر میں اس کی عزت کو داغ دار کر رہا تھا اس کے گھر کی خواتین کے ساتھ یہ رابطے میں تھا، تعلقات میں تھا اور یہ گھر دماد بننے کے سنہرے خواب بھی سجائے بیٹھا تھا یہ وجہ تھی کہ یہ اس کو اپنے باپوں میں الجا رہا تھا، اپنے ہاتھوں میں جڑا رہا تھا تاکہ وہ اس پر اتنا یقین کرے کہ وہ پورا جو گلہ ہے کاروباری وہ بھی اس کے حوالے کرتے ہیں یہ تمام باتیں ہی اپنی زبان سے بتائے گا لیکن ایک بریٹ لیں گے اس کے بعد اس تک آئیں گے ویلکم بیک ناظرین یہ ہمارے ساتھ ملزم موجود ہے اور پہلے ہی ہمیں الجا رہا تھا، سمجھا رہا تھا، بتا رہا تھا اب شاید اس کی یاداش واپس آگئی ہے تو اس سے پوچھتے ہیں کہ جو یاداش میں واپس چیزیں آئی ہیں وہ کیا ہیں اس نے کس امام پہ کس کے ساتھ مل کے قتل کیا ہاں بھئی غلام رضا ہاں جے پورا نام کیا تمہارا غلام رضا ہاں جے غلام رضا مجھے صرف یہ بتاؤ کہ تمہارا تعلق اس گھر کے کس خاتون کے ساتھ غلط تھا، سچ بتانے ہیں اس کی بیٹی کے ساتھ جی کیا نام تھا؟ ملائکہ ملائکہ ہاں جے ملائکہ کے ساتھ تمہارا غلط تھا تعلق ہاں جی بیٹی باگ کو مروانے میں ملوث تھی نہیں جی تو بیوی کیوں مروانا چاہتی تھی؟ بیوی اس لئے مروانا چاہتی تھی کہ وہ ایک شادی اور کر رہا تھا باہر چار اس نے پہلے کی تھی پانچ میں وہ کر رہا تھا جس کو بیس لاکھ رویہ لکھے دے رہا تھا اور پانچ مرلے کا پلاٹ جب اس کی بیوی شازیہ کو پتا چلا یہ کتنے نمبر والی بیوی ہے؟ یہ پانچ میں کر رہا تھا یہ چوتھی ہے شازیہ؟ شازیہ چوتھی ہے تمہارا ساتھ شازیہ کی اسلام دعا کیسے ہوئے؟ یہ گھر میں رہتے ہیں اکٹھے سارے؟ نہیں وہ کاروبار کی وجہ سے گھر میں آنا جانا ہوا شازیہ الگ گھر میں رہتی ہے؟ ہاں جی الگ گھر میں اچھا یہ بچے الگ گھر میں رہتے ہیں؟ ہاں جی باقی دو بیویاں کار ہیں؟ دو کو چھوڑ دیا ہے ایک فوت ہو گیا اس کی یعنی کہ موجود صرف شازیہ ہے؟ شازیہ ہے ٹھیک اور پھر اس نے پانچویں کروانی چاہیے اس کا مطلب بیس لاکھ روپیہ لکھا اور پانچ مرلے کا پلاٹ یہ پتہ شازیہ کو چلا شازیہ نے مجھے گھر بلایا اور کہا کہ دیکھو رضا اگر وہ آگئی موہ پر اٹھا کے بات کرو اگر وہ آگئی تو میں تیرہ سال سے مار کھا رہی ہوں اس کی ظلم برداشت کر رہی ہوں شازیہ کتنے بچے ہیں؟ شازیہ کو کوئی بچہ نہیں اچھا اگر وہ آگئی تو یہ مجھے گھر سے بھی نکال دے گا اور اس کو گھر لے آئے گا اور تمہارا رشتہ بھی نہیں ہوگا تو ملکے اسے ختم کر دیتے ہیں تم تو شادی شدہ تھے نا؟ ہاں جی شازیہ کوئی علم تھا اس بات کا؟ ہاں جی ٹھیک اس سارے معاملے میں تم نے اس کی بیٹی کو بھی شامل کیا؟ نہیں جی اسے کسی چیز کا علم نہیں تھا؟ نہیں جی کتنا عرصہ پہلے پلان بنایا؟ تقریباً ایک ماہ ہو گیا تھا یہ پلان بنا رہے تھے اچھا اس دوران تم لوگوں نے پیسو کا کیا پلان بنایا؟ کتنی رقم تھی اس کی اکاؤنٹ میں یا اس کی پروپرٹی کتنی تھی جو تم لوگوں نے بندر بانٹ کرنی تھی پر بعد میں؟ اکاؤنٹ بگا رہا میں کچھ نہیں تھا جی ہاں انشورس تھی کتنی؟ پچی لاک روے گی پچی لاک کی کروائی تھی جو کہ کروڑوں میں ملنی تھی اب؟ نہیں وہ انشورس والا بتا سکتا ہے جتنے بھی ملے گی ہاں شازیہ کے نام پہ تھی وہ انشورنس؟ نہیں وہ تو بلال کے نام پہ تھی نا تو بعد میں وارث کو ملنی تھی وہ شازی ہونی تھی وارث اچھا بچے بھی چھوٹے تھے ہاں جی انڈر ایٹین تھے ہاں جی تو وہ جو اس کی وارث تھی وہ نومینیٹڈ شازیہ تھی ہاں جی اور اس کے بارے میں شازیہ کو تمام علم تھا ہاں جی پھر ایک مہینہ پہلے پلان منایا پلان میں کیا پلان کیا کہ اس کو زہر دیتے ہیں یا اس کو گلہ دباتے ہیں کیا کرتے ہیں؟ پلان یہ تھا وہ کہتی تھی کہ اس کو باہر جا کے مار دو ہاں میں نے کہا باہر کام باہر نہیں لوگ دیکھیں گے ہاں یہ پلان تم لوگوں نے کہاں بیٹ کے بنایا اس کے گر میں جی اچانکی بعد تم لوگوں نے کتل کی تو نہیں چھیڑی ہوگی جو اس کے پانچ میں جس کے ساتھ کروانا چاہتا تھا ہاں وہ گر میں لاکھ اس کے سامنے سے ملتا جلتا تھا سارے معاملات مطلق کے اچھا ہاں جی اس وجہ سے اور اس کو کافی زیادہ تو شازیہ تمہارے آگے روتی تھی؟ ہاں جی اچھا یعنی کہ تم اس کی ساری اندردیاں لے چکے تھے پہلے ہاں جی پھر پھر ہم نے پروگرام بنا لیا جی پھر اس کو نیند کی گولیاں کھلائی اس نے نہیں یہ پروگرام جو بنایا اس پروگرام میں تم لوگوں نے قتل کرنے کا طریقہ بھی ترتیب دیا کہ کیسے قتل کرنا ہے؟ ہاں جی وہ کیا طریقہ تھا؟ اس کو نیند کی گولیاں کھلاتے ہیں یہ سو جائے گا جب یہ سو جائے گا پھر اس کو مار دیں گے چھوڑے صاحب اچھا پھر ایک مہینہ کیوں لگ گیا اس سارے معاملے کو عملی جامعہ پہنانے میں؟ کنفرم ہی ہو رہا تھا اس کو کہ اس نے شادی کروائی ہے یا نہیں اچھا پھر جب اس کو کنفرم ہو گیا کنفرم کرنے والا کون تھا؟ وہ کہہ رہی ہے بودر کا رفیق نامی شخص کہ تم تھے کنفرم کرنے والے بھی؟ میں نہیں تھا جی اچھا مجھے بلاگ اس نے کہا کہ اس نے کروائی ہے اس سارے معاملے میں شازیہ نے تم سے ہی مدد طلب کیوں کی؟ اس کو تو رنجش تھی پانچویں شادی کی تمہیں کیا رنجش تھی؟ مجھے اس نے لالچ دیا تھا کہ میں اپنے بیٹی سے تمہاری شادی کروا دوں بس یہی لالچ تھا؟ یا تمہیں کوئی اور دکھ بھی تھا؟ نہیں اور کوئی نہیں تھا اچھا پھر تمہاری بیوی کوئی علم تھا کہ تم دوسری شادی کرنا چاہتے ہو؟ نہیں جی ایک بیوی کا تم ساتھ اس لیے دے رہے ہو کہ اس کا شاور بے وفائی کر رہے ہیں اور وہ اس کے دکھ میں اس کو مروانا چاہتی ہے سوچو تمہاری پہلی بیوی ہی کسی کے ساتھ مل کے تمہیں قتل کروا دیتی تو کیسا ہوتا ہے؟ ہسی ہی جی ہو سکتا تھا نا؟ ہو سکتا تھا جی دنیاوی طور پر چلو شریعت چار کی ساتھ دیتا ہے لیکن اس کے لیے بہت سار احکامات ہے لوگ دنیاوی طور پر جو تم یہ شریعت کا نام دے کے شادی کرنے مر چل پڑتے ہیں اس کے اوپر اگر تمہیں ایک کسی کی بیوی کا ساتھ دے رہے ہو تو تمہاری بیوی اگر تمہیں مروا دیتی کسی کے ساتھ مل کے تو پھر کیا ہوتا؟ مروا سکتی تھی یہ نہیں سوچتا انسان تمہیں لالا چاہا گیا؟ ہاں جی اچھا پھر ملائکہ سے تم نے کبھی شادی کی بات کی؟ ہاں جی تو اس نے آگے سے کیا جواب دیا؟ میں تیار ہوں تو اس نے کہا نہیں کہ میں ابو سے بات کرتی ہوں یا گھر میں کسی سے کرتی ہوں؟ نہیں اس نے کہا تھا آپ ہی کر لی پونچا بولا؟ اس نے کہا تھا تم کرو پھر تم نے کی؟ اس کی ممہ سے کی کونسی ماں سے یہی شازیہ سے ہی؟ ہاں جی تو وہ شازیہ کے ساتھ تو نہیں رہتی تھی؟ ساتھ ہی رہتی تھی ایک ہی گھر میں رہتی اس دن کیسے پہنایا؟ کہاں موقع ملا؟ چھوڑی کہاں سے خریدی؟ گھر سے اٹھائی ہے؟ شازیہ نے پروائیڈ کی؟ کتنے دیر پہلے ڈراما کیا؟ گولیاں کہاں سے لیں؟ کتنے میں لیں؟ کیسے دیں؟ وہ تمام کہانی سنو چھوڑی گھر میں ان کا پڑی ہوئی تھی جی اور گولیاں جو تھی وہ شازیہ نے رات کو اس کو کھلا دی تھی کھانے میں ٹھیک ہے جی صبح جب یہ اٹھا ہے تو اس نے مجھے کہا کہ ابھینا وہ بیارہ بارہ بجے اٹھا ہے اسے چکر آ رہے ہیں ٹھیک ہے جی پھر وہ سو گیا تقریباً چار کا ٹائم ہو گیا ٹھیک ہے جی پھر اس نے مجھے کال کیا کہ اب وہ سو گیا اور آ جاؤ ٹھیک ہے جی بچے کہاں تھے اس دن؟ وہ بچے مدرسہ گئے ہوئے تھے جس کے ساتھ تمہارا افیر تھا وہ کہاں تھی؟ وہ اندروں میں تھی اس کے ہوتے تم نے اس کے باپ کو قتل کیا؟ ہاں جی پہلے تم گئے گھر تو جا کے بیل دی ہوگی بار وہ سب ملے ہوں گے تمہیں؟ نہیں دروازہ کھلے ہی تھا جی اچھا یہ قتل کرنے سے پہلے تم جب اس کے گھر جاتے تھے اس کی بیٹی کو ملیں تو تمہیں فسیلیٹیٹ کون کرتا تھا؟ شازیہ جی شازیہ کرتی تھی اور ہر ہاتھ کر چکے تھے تم؟ نہیں ہر ہاتھ نے کرس کی صحیح اچھا پہر اس دن تم اس کے گھر گئے پہر کیا ہوا؟ پہر وہ سویا تھا ہم میں نے ایک چادر لی اس کے موں پہ رکھی تاکہ یہ اٹھے نا ترپا نہیں وہ آگے سے؟ وہ نیند میں تھا نا نشے کی گولیوں میں ہاتھ پاؤں نہیں مارے اس نے؟ جی مارے ہیں پہر اس کے ہاتھ پاؤں کس نے پکڑے؟ نہیں وہ میں نے اوپر سے پکڑے رکھا تھا پہر جب شازیہ نے چوری ماری اسے کہاں ماری؟ گردن پہ پھر وہ اٹھنے لگا پھر چچ شازیہ نے بھی اس کو پکڑ لیا مدھے چپا ڈال کے اور میں نے بھی پکڑ لیا پھر؟ پھر دو تی منٹ میں ہوگا چوری تم نے ماری اس کے بعد؟ نہیں چوری اس نے ماری میں نے اس کو پکڑ کے رکھا تھا وہ کہہ رہی تھی کہ مجھ سے یہ پکڑا نہیں جائے گا تم پکڑو یعنی کہ چوری پہرنے والی شازیہ تھی؟ ہاں جی شاہ راک شازیہ نے کٹی تو مجھے یہ سنانا چاہ رہے ہیں ہاں جی ہاں جی ہاں جی مجھے پکڑ کے رکھا جی آپ فنگرپنٹ چیک کر لینا ہاں وہ چوری والے ہیں اس کے بعد؟ اس کے بعد ہم گھر بند کر کے میرے گھر چلے گیا وہ شازیہ بھی ساتھ؟ ہاں جی اس کی بیٹی کو پتا نہیں چلا اندر؟ نہیں وہ بھی ساتھ چلے گی مجھے پوری کہانی سمجھ نہیں آری گھر میں کتل ہو گیا اس کی بیٹی بھی تمہارے ساتھ چل پڑی ہے جی وہ دوسری روم میں تھی نا ہم بیٹھک میں تھے اچھا دروازہ بند کر دیا تھا پھر؟ پھر وہ سب گھر آ گے میرے ہاں تھوڑی دیر بعد بچہ آیا اس نے کہا کہ دروازہ کھولا گر کا ہاں اس نے کہا کہ اببو گلے سے خون نکل رہا ہے اس کی بیٹے کو تم نے کال کی تھی؟ نہیں نہیں وہ چھوٹا بیٹا چھوٹا بچہ اس کے باس پونے مدرسے سے آیا تھا آپ جب تمہارا قتل ثابت ہو گیا سامنے آ گیا ہاں جی تو تمہاری وہ جس سے شادی کرنا چاہتے تھے وہ سامنے آئی ہے؟ نہیں جی آپ کر سکو گے؟ نہیں جی کوئی شرمندگی ہے آپ نے کیے پہ؟ غنا ہو گیا جی بہت بڑا ہوں میں اللہ تعالی سے معافی چاہتا ہوں کہ کریم اللہ مجھے معاف کر دے میں نے اپنی تو زندگی برباد کی ہے اپنے ماں باپ کی بھی کر دی ہے تم نے اس خاتون کی بھی زندگی برباد کی ہے جو تمہارے نکاح میں لکھی گئی تھی جو تین سال سے تمہارے بیوی تھی اب وہ ایک کاتل کی بیوی ہے ایسے ہی آج بیوی ہے